یوں تو زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے کیونکہ یہی وہ لمحات ہیں جن کے اوپر زندگی کو بنانے یا بگاڑنے کا دار و میدار ہے لیکن انسان غفلت کے زندگی گزارتے ہوئے ایسے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سے ایسے سنہری اور قیمتی لمحات عطا فرماتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے زندگی کو سوار سکتا ہے نہایت بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان قیمتی لمحات کو ضائع کر کے اپنے زندگی کو برباد کر دیتے ہیں انہی قیمتی لمحات میں سے رمضان المبارک کے مقدس لمحات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ اور ایک تربیتی کورس ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پوری زندگی ان عامال کے مطابق گزاریں جن کا ہمیں رمضان میں درست ملتا ہے روزہ کا سب سے اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا احتمام کرنا ہے اور متقی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے بعض المانے لکھا ہے کہ تقوی انسان کی قوت حیوانیاں کو توڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں گناہ کرنے کا جذبہ سست پڑ جاتا ہے معلوم ہوا کہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام تقوی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام غزہ سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا روزہ میں ہم اپنے اوپر ایک خاص وقت کے لیے وہ چیزیں حرام کر دیتے ہیں جو کہ حلال ہیں مثلا کھانا پینا وغیرہ تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں ان سے بچنا تو پہلے ضروری ہے اسی طرح کاروبار زندگی میں جتنی چیزیں حرام ہیں ان تمام سے بچنے کا سبق ہمیں روزہ سے ملتا ہے روزہ سے مسکینوں پر رحم کرنے کی عادت بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ روزہ دار جس وقت بھوکا ہوتا ہے اور اپنی اس حالت کو روزہ سے مسکینوں پر رحم کرنے کی عادت بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ روزہ دار جس وقت بھوکا ہوتا ہے اور اپنی اس حالت کو اپنے تمام اوقات میں یاد رکھتا ہے تو یہ اس کو مساکین پر رحم کرنے پر اُبھارتی ہے کیونکہ انسان میں رحم کا احساس تکلیف سے پیدا ہوتا ہے روزہ سے ہمیں اخلاص کا بھی سبق نلتا ہے جو کہ تمام عبادات کی روح ہے ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا روزہ چونکہ ایک مخفی عبادت ہے اور روزہ دار سخت بھوک و پیاس کی حالت کھانے پینے کے اسباب کے ہوتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے رکھتا ہے اس کا نام اخلاص ہے اور یہی کیفیت تمام عبادات میں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے آمین